موسیقی 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 بادشاہ نے اس کو بہت سمجھایا کہ یہ صرف ایک خواب ہے اس چیز کو بھول جاؤ مگر شہزادہ سیف اس خواب کو بھول نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک بشارت تھی پورا ایک سال لگا شہزادہ سیف کو اس جھیل تک پہنچنے میں جب وہ ناران کے ان پہاڑوں کے ملکہ پربت پہاڑ کے پاس پہنچا اس وقت چاند کی چودہ تاریخ تھی فل مون نائٹ تھی تو اللہ کی طرف سے اس کو اللہ کا ایک ولی ملا جس نے اس کو آگے جانے کا راستہ بتایا اور اس کو یہ کہا کہ یہاں پر بہت لاکھوں جنات ہیں جن کی حفاظت میں پرستان سے پریئے آ کر یہاں پر نہاتی ہیں ملکہ پربت پہاڑ کے درمیان میں وہ جھیل ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا تم وہ پہلے انسان ہوگے جو یہاں پر جاؤگے لیکن تم ان پریوں کو تب دیکھ سکتے ہو جب تمہیں پورا چالیس دن کا چلا یہاں پر کٹوگے پھر اس اللہ کے بزرگ نے اس کو سلمانی ٹوپی دی جس کو پہن کر وہ اس نے وہاں پر جانا تھا شہزادہ سیف کی حفاظت کے لیے اس ولی کی طرف سے اللہ کی اس نے ایک بزرگ کی طرف سے دو جنات بھی معمور کیے گئے جو اس کی حفاظت کرتے تھے چالیس دن وہاں پر شہزادہ سیف نے چلا کٹا جب چالیس دن پورے ہوئے تو اگلے چاند کی فل مون نائٹ تھی شہزادہ سیف ان جنات کے ساتھ ملکہ پربت پہاڑ کو کراس کر کے جب جھیل کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں پر سات پریوں کے ساتھ آٹھویں پریوں کی شہزادی بدر الجمال کو بھی نہاتے دیکھا ساری پرییں اس جھیل میں نہا رہی تھی سیر کر رہی تھی اور ان سب پریوں کے جو پر تھے وہ اس جھیل کے کنارے پر تھے وہاں سے شہزادہ سیف نے جو پریوں کی شہزادی تھی بدر جمال اس کے وہاں سے پر اٹھا لیے جب باقی پریوں نے دیکھے کہ ان کے پر وہاں پر ہے مگر ملکہ شہزادی کے پر وہاں پر نہیں ہے تو وہ وہاں سے واپس سلی گئی اور پری کو وہی پر اکیلا چھوڑ دیا جب پری اکیلی ہوئی تو اس کے سامنے شہزادہ سیف آیا جس کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی کہ کون ہو تم تو شہزادہ سیف نے اس کو بتایا کہ میں مصر کے بادشاہ آسم کا بیٹا شہزادہ سیف ہوں مجھے خواب میں تمہاری بشارت دی گئی ہے میں اللہ کے حکم اور کرم سے یہاں تم تک پہنچا ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا شہزادہ بدیو جمال نے پری بدیو جمال نے اس کو یہ کہا کہ میں ایک دیو کی قید میں ہوں اگر اس دیو کو پتا چل گیا تو وہ نہ تمہیں زندہ چھوڑے گا نہ مجھے وہ دیو جو تھا اس پری پر عاشق تھا اور وہ پری اسی کی قید میں تھی شہزادہ سیف نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہاری حفاظت کروں گا پھر ان لوگوں نے ناران کی پہاڑوں میں جا کر اللہ سے دعا مانگی تو اللہ کے حکم سے ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک سرنگ بنی زمین پھٹنے سے ایک سرنگ بنی اور اس سرنگ میں شہزادہ سیف اور پری بدیو جمال اس دیو سے ڈر کے چھپ گئے پرستان میں جا کر پریوں نے جب بتایا کہ شہزادی پریوں کی جو شہزادی بدیو جمال ہے وہ وہی پر رہ گئی ہے تو سب بہت پریشان ہوئے جنات کے ذریعے اس دیو کو بھی پتا چلا تو وہ اپنی پری کو ڈھونڈنے کے لیے جھیل سیف الملوک تک پہنچ گیا ملکہ پربت پہاڑ پر اس نے ہر طرف اپنی پری کو ڈھونڈا مگر شہزادہ سیف اور پری اللہ کی حفاظت میں تھے اور اس سرنگ میں تھے جن چاہ کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ دیو چاہ کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ پایا تب وہ جو جھیل تھی بہت بڑی ہوتی تھی پھر اس دیو نے جب اس پری کو نہ دیکھا اس کو وہ نہ ملی تو اس صدمے میں اس نے ملکہ پربت پہاڑ سے کود کر اپنی جان دی تھی اس کے بعد جنات کے ذریعے شہزادہ سیف اور بردیو جمال کو پتا چلا کہ دیو مر گیا ہے اور شہزادی اب اس کی قید سے آزاد ہے اس طرح شہزادہ سیف بدیو جمال پری کو اپنے ساتھ لے کر مصر واپس چلا گیا اور اپنی زنگی وہاں پر اس پری کے ساتھ گزاری اس جھیل کا نام سیف الملوک اس لیے ڈالا گیا کیونکہ سیف شہزادے کی وہاں پر ملاقات پری بدیو جمال سے ہوئی تھی جس وجہ سے اس جھیل کا نام سیف الملوک ڈال دیا گیا کہتے ہیں کہ جب بھی چاند کی چودہ تاریخ ہوتی ہے فل مون نائٹ ہوتی ہے تو وہاں پر جنات اور پریے ہوتے ہیں جب شہزادہ سیف نے اس جگہ کی کھوج لگائی تو اس کے بعد وہاں پر انسانوں کی رسائی ہوئی اس کے بعد انسانوں نے اس جگہ کی کھوج لگائی اور انسانوں کو اس جگہ کا پتا چلا یہ فل ڈاکومنٹری تھی جھیل سیف الملوک کے بارے میں اس کے بارے میں بہت سی کیا سرائییں بھی ہیں لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کی حکم سے جب لوگ اس جھیل کے پانی سے ہاتھ مدھوتے ہیں تو ان کو بیماریوں سے شفاہ ملتی ہے اور وہاں پر مانگی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے اگر فل مون نائٹ پر کوئی بھی انسان اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی حکم سے وہ ان جنات اور پریوں کو دیکھ سکتا ہے آج کل کے دور میں بھی آج تک بھی ماں پر جنات اور پریے ہیں ملکہ پربت پہاڑ پر چاہ کر بھی کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ملکہ پربت پہاڑ پر آج بھی جنات رہتے ہیں پریے ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی انسان کو اس پہاڑ کی چھوٹی تک پہنچنے ہی نہیں دیتے جس انسان نے بھی ملکہ پربت پہاڑ کی چھوٹی تک جانے کی کوشش کی وہ ہمیشہ اپنی جان کی بازی ہار گئے کیونکہ وہاں پر جنات ان کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے یہ بات سچ ہے کہ وہاں پر آج کے دور میں بھی جنات کا بصیرہ ہے پریے آج بھی وہاں پر آتی ہیں بدیو جمال کی تلاش میں کہ ہو سکتا ہے بدیو جمال انہیں واپس مل جائے اگر وہ مصر کے شہزادہ سیف کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی اسی لیے جو نورتن ایریاز ہیں جہاں پر پہاڑ اور جنگلات ہیں وہاں پر بہت بات میں جا کر انسان کی رسائی ہوئی قدیم وقتوں میں وہ علاقے وہ جگہ جنات پریوں اور غیر ملے مخلوقات کے بصیروں میں تھی وہاں پر ان کی آبادییں تھی وہاں پر ان کے گھر تھے لیکن اشرف المخلوقات کو اللہ کی طرف سے اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا میں پائے جانے والی ہر چیز کے اوپر اللہ کے حکم سے اپنا اکتیار کر سکتے ہیں انسان وہاں تک بھی پہنچ گیا جہاں پر کبھی کوئی انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا پہاڑوں میں انسانوں نے گھر بنا لیے اسی لئے ان علاقوں میں لوگوں کو آج کل کے دور میں بھی غیر مرے مخلوقات کا سامنا دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ پہاڑ کی چوٹیاں کے اوپر جنات کا بسیرہ ہوتا ہے انسان کے وجود سے پہلے جنات کا وجود تھا جب اللہ کے حکم سے اللہ نے انسان بنائے تو جنات کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ غاروں میں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے جائیں بیرانوں میں چلے جائیں جنگل اور بیہ بانوں میں چلے جائیں لیکن انسان نے انہی پہاڑوں پر انہی جنگل اور بیہ بانوں پر جا کر اپنے گھر بنا لیے جنات کی علاقوں میں جا کر زندگی گزارنی شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ جنات انسان کے دشمن بن گئے اور انسان کو نقصان پنچانا شروع کر دیا ایسی جگہ جہاں پر صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا جہاں پر ناپاکی ہوتی ہے جہاں پر نماز نہیں پڑی جاتی جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہاں پر شیعتین جنات اپنا بصیرہ کر لیتے ہیں اور پھر جب کوئی انسان وہاں پر آ کر رہنا شروع کرتا ہے تو وہ جنات ان کو نقصان پنچاتے ہیں ہمیشہ اپنے گھروں میں قرآن پاک نماز اور اللہ کا ذکر ہر ٹائم رکھا کریں کہ کبھی بھی ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہم لوگوں کے گھروں میں شیعتین جنات اپنا بصیرہ نہ کر سکے جب بھی آپ لوگ نورتن ایریاز کی طرف جاتے ہیں سیرو تفریق کے لیے تو کبھی بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر مت جایا کریں کبھی بھی انچے انچے پہاڑوں پر مت جایا کریں کیونکہ فضاء میں ایک مقصود حد تک انسان رہ سکتا ہے فضاء میں جو خلا کا حصہ ہے وہاں پر غیر مرے مخلوقات اور جنات پائی جاتے ہیں جو انسانوں کو نقصان پنچاتے ہیں ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو جھیل سیفل ملوک کی ڈاکومنٹری کیسی لگی بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں راہیل راہیل کہتے ہیں کہ میں بھیرا کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں راہیل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا گھر میرا کا جو مین بڑا قبرستان ہے اس کے قریب ہے یعنی ہم لوگوں کے گھر سے قبرستان کو دیکھا جا سکتا ہے بھیرا کا جو قبرستان ہے بہت قدیم اور پرانا ہے بھیرا شہر بھی قدیم شہروں میں شمار کیا جاتا ہے کہتے ہیں قبرستان سے رات کے ٹائم بہت خوفناک آوازے آتی ہیں عورتوں کے چیخوں کی آوازیں اور کبھی کبار ہم لوگوں نے وہاں پر بہت سے درختوں کے پاس فائر بالز بھی دیکھی ہیں فائر بالز کی شکل لے کر جنات کی ایک مقصود قسم ہوتی ہے جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہے وہ کہتے ہیں قبرستان کی اینڈ والی سائٹ پر خجوروں کے بہت بڑے بڑے درخت ہیں اور ان درختوں کی اوپر گرمیوں کی دوپہروں میں بھی لوگوں نے غیر مرے مخلوقات کو بیٹھے دیکھا ہے وہ درخت بہت انچے ہیں وہاں پر اکثر جنات اور ایسی غیر مرے مخلوقات جو مختلف شکلیں لے کر اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں وہاں پر لوگ دیکھتے ہیں راہیل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اور میرا کزن ہم لوگ رات کے ٹائم اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھے تھے واپسی پہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے شدید سردی کا موسم تھا بہت شدید دھن تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا آج سے سات سال پہلے کی یہ بات ہے ہم لوگ ابھی قبرستان سے تھوڑا دور تھے ہم لوگوں کا جو بائک تھا وہ پنگچر ہو گیا رات کافی ہو چکی تھی کوئی بھی ہم لوگوں کے ساتھ نہیں تھا ہم دونوں بلکل اکیلے اس روڈ پر چلتے ہوئے اس قبرستان کو کروز کر کے ہم لوگوں نے اپنی گھر جانا تھا بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ قبرستان کے کافی مشہور قصے ہم لوگ سن چکے تھے اوفناک آوازیں بھی سن چکے تھے میرے کزر نے یہی کہا کہ اللہ کا نام لے کر گھر کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ دھن سے کام رہے تھے جیسے ہی ہم لوگ قبرستان کے پاس اونچے ہم لوگوں نے دیکھا قبرستان کے بلکل باہر کر کے کونے کی اوپر ایک بوڑی عورت بیٹھی ہوئی تھی ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم اور ایک بوڑی عورت وہ بھی قبرستان کے باہر ہم لوگوں کو بہت حیرانگی ہوئی میرے کزر نے مجھے کہا تم مانن مانو یہ کوئی قبرستان کی ہی مخلوق لگتی ہے سردیوں کا موسم ہے اتنی دھن میں کوئی انسان باہر بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ بالکل چادر لپیٹ کر قبرستان سے تھوڑا ہی دور نکل کر باہر سڑک پر بیٹھی ہوئی تھی ہم لوگوں کی مجبوری تھی ہم لوگوں نے اس جگہ کو کراس کرنا ہی کرنا تھا جیسے ہی ہم لوگ اس کو کراس کرنے لگے اس نے ہمیں آواز دی اور یہ کہا کہ میری بات سنو میرے کزر نے کہا اس کی بات پر غور مت کرو اگر تم اس کی بات پر غور کرو گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی چپ چاپ چلتے جاؤ دھون زیادہ ہونے کی بچہ سے ہم لوگ آرام سے چل رہے تھے کیونکہ وہ سڑک کافی خراب تھی ہم لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ دھون بہت زیادہ ہے آگے سے کوئی ٹریفک یا کوئی چیز آ رہی ہوگی تو کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے بہت زیادہ خوشک پتے اس روڈ پر گرے ہوتے تھے درختوں کی وجہ سے اس بڑی عورت نے ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا چلتی ہوئی آ رہی تھی اور خوشک پتوں کی اوپر اس کے چلنے کی مقصوص آواز ہم لوگ سن رہے تھے وہ ہمیں بار بار روک رہی تھی میری بات سنو مجھے بھی ساتھ لی تھے ہم لوگ اس طرح سے پریٹنڈ کر رہے تھے کہ جیسے ہم لوگ سن ہی نہیں رہے کہ ہمیں پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے ہم لوگ بہت زیادہ خوف ساتھ تھے ہم دونوں کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو چکی تھی ہمیں سردی بھول گئی تھی اور ہم لوگ خوف سے کام رہے تھے کہ یہ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہے ہم دونوں نے آیت اپنا کوا سے نکالنا شروع کر دی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ گن گنا رہی ہے اور کبھی ایسا لگے کہ وہ غر رہی ہے اتنی بوڑی ہونے کے باوجود وہ بہت تیز قدموں کے ساتھ ہم لوگوں کے پیچھے آنے لگ گئی قبرستان کا حصہ ختم ہی بات سن دو میں جانتی ہوں تم فلاں کے بیٹے ہو مجھے ساتھ لیتے جاؤ میں راستہ بھول گئی تھی اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم رکھ کر ٹھہر کر اس کی بات سن جیسے قبرستان کی دیوار ختم ہوئی آگے سے ہم لوگوں نے ٹرن لینا تھا ایک لوگوں کی جان بچ گئی جیسے ہی ہم لوگوں نے گلی کروس کی اس کے بلکل سامنے ہم لوگوں کی علاقے کی مسجد تھی مسجد کو دیکھ کر ہم لوگوں کو بہت زیادہ سکون ملا اور قبرستان میں سے اس سائٹ سے خوف ناک آنے لگ گئی تیزی کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنی گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا کھوڑا ہی دور ابھی گئے تھے مسجد کو کروس کر اسے دو تین گلیاں چھوڑ کر ہم لوگوں کا گھر تھا جیسے ہی اس کو کروس کرنے لگے ہم لوگوں کے پیچھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چل رہا ہے ایک کالے رنگ کی بلی ہم لوگوں کے پیچھے آ رہی تھی اور وہ بہت خوف ناک آوازیں نکالتی ہوئی آ رہی تھی اتنی سردی میں وہ آرام آرام سے چلتی ہوئی ہم لوگوں کے پیچھے آ رہی تھی ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی وہ ہی چیز ہو کیونکہ جب انسان ڈرہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹ چھوٹ چیز سے بھی ڈرت ہے اور ہم لوگ تو پہلے بہت خوف زیادہ تھے اتنی خوف ناک اس بلی کی آنکھیں تھیں جو چمک رہی تھیں کونے پر دیکھا تھا جب ہم اس کو کراس کیا تو تو وہ ہم لوگوں کے پیچھے لگ گئی خوف ناکھ آوازیں نکالتی نکالتی ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھے ہم لوگ تیز ہوئے تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگ کر بلکل ہم لوگوں کے ساتھ ہو گئی اب ہم لوگوں کا گھر بلکل سامنے آ چکا تھا جیسے ہی ہم لوگ اپنے گھر کے طرف بڑھنے لگے تو ایک دم سے ہم نے دیکھا وہ جو کالے رنگ کی بلی ہم لوگوں کے پیچھے آ رہی تھی وہ ہم لوگوں کے سامنے ایک دیوار کے پاس گئی اور غائب ہوگی ہم لوگوں نے فوراں دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہم لوگوں کو گھر پہنچتے پہنچتے ایک بج گیا تھا ہم لوگوں کو دیکھ گھر والے کافی پریشان ہوئے ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑے ایک اٹیک سے بچا لیا گھر والوں کو بتایا تو کافی اثر تھا وہ ہمیں روکنا چاہتی تھی اس لئے اس نے یہ سب کیا تھا اس کے بعد تب سے آج تک ہم لوگ کبھی بھی اتنی رات کو باہر نہیں جاتے اب کے دور میں بھی آج کل بھی اتنے سالوں کے بعد بھی اکثر لوگ قبرستان کے یہ بات سچ ہے کیونکہ وہاں پر بے شک انسانوں کو ہی دفنائے آ جاتا ہے مگر وہاں پر آسیب اور جنات کا بسیرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جگہ ہر وقت ویران ہوتی ہے وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں رہتا اس شہر خاموشہ میں جنات کا بسیرہ ہوتا ہے کبھی کبار وہ جنات انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں جو بہت قدیم پرانے قبرستان ہے جو اکثر گاؤں کے علاقوں میں اب سفر پر جائیں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ گاؤں کی عبادییں دور ہوتی ہیں اور ان ویرانوں میں قبرستان نظر آ رہے ہوتی ہیں تو وہاں پر جب کوئی انسان گزرتا ہے تو مجنات اس انسان پر اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں ان کو دراتے ہیں روکتے ہیں متوجہ کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کی طرف آئیں اور ہم انہیں نقصان پنچھیں اس لئے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں باوضو رہا کریں آیت بک پر بھی چوائن کر سکتے ہیں نوشی روک کے نیم سے میری فیس بک آئی ڈی ہے اور وہاں پر خوفناک کہانیوں کے نیم سے میرا گروپ بھی ہے انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی چیزوں پر ڈاکومنٹریز بھی لاؤں گی جو ریال لائف میں جگہ ہانٹڈ ہیں کیوں ہانٹڈ ہیں کا بیک راؤنڈ کیا ہے میں اس پر انشاءاللہ پوری اپنے ریسرچ ورک کر کے پھر آپ لوگوں کسی شیئر کیا کروں گی اپنا بہت سا خیال رکھ رکھے گا تھنکیو فور واشنگ اللہ نکھ بات